اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلالیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عزوجل کل ہم ایک فصل پڑھ رہتے ہیں علم کو استاز کو اور دوستوں کو اختیار کرنے کے تعلق سے اور ثابت قدمے کے تعلق سے تو اس چار چیزیں تھی جس میں سے ہم نے علم کے تعلق سے پڑھا کہ کونسا علم اختیار کرنی چاہیے اور کن کن علم کون ایسا علم ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے آج ہم پڑھیں گے کس طرح کے استاز کو اختیار کرنی چاہیے پڑھنے میں آئیے زیادہ وقت لیے بغیر ہم پڑھتے ہیں رہا استاز کو اختیار کرنے کے تعلق سے تو فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے مناسب ہے اسے استاز کو اختیار کریں جو زیادہ جانکار ہو زیادہ علم والا ہو کیا ہوتا ہے طقوaa پریزگار تو ایسے استاز کو اختیار کریں جو زیادہ علم والا ہو زیادہ پریزگار ہو آسانہ اور غزرگ ہو عمر دراز ہو تو علم والا پریزگار اور عمر درازously استاز کو اختیار کرنا مناسب ہے یہاں پر بہتر کی بات چل رہی ہے جائز اور نجائز کی بات نہیں چل رہی استاز ہر استاز برابر ہوتا ہے لیکن مناسبہ بہتر ہے کہ ہم ایسے استاز کو اختیار کریں جو زیادہ علم والا ہو تاکہ اسے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکے زیادہ پریزگاری ہو کیونکہ علم کے ساتھ تقوی پریزگاری بھی ضروری ہے اور بزرگ ہو کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دنیا کو دیکھے ہوئے رہتے ہیں اور تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اور پڑھاتے پڑھاتے ہیں ان کے کتابوں میں صلاحیت ایسی ہو جاتے ہیں کہ کتاب کو کھلتے ہی سمجھا دیتے ہیں اشاروں میں کتابوں کو سمجھا دیتے ہیں بات بات میں کتاب کو مسائل کو سمجھا دیتے ہیں کم اختارہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ نے استاز کو اختیار کیا کونسے استاز کو آگے بتا رہے ہیں حمد بن عبی سلیمان یعنی حمد بن عبی سلیمان کو انہوں نے اختیار کیا بعد تعملی و تفکلی بہت زیادہ غروفت کرنے کے بعد وقال امام عاظم فرماتے ہیں وَجَدْتُو شَيْخًا وَقُورًا حَلِيمًا صَبُورًا فِي الْأُمُورِ کہ میں نے ایسے استاز کو انتخاب کے پایا جو زیادہ بزرگ ہیں وقال باوقار ہیں حلم والے صبر والے ہیں با حلم بردبار والے صبر والے ہیں تمام معاملات میں وَقَالَ ثَبَتُو عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ حَمَّادِ بْنُ عَبِي سُلیمان فَنَبَتُو اور امام عاظم نے فرمایا میں نے ثابت قدمی کے ساتھ حماد بن عبی سلیمان اپنے استاز حماد بن سلیمان کے پاس میں نے ثابت قدمی کے ساتھ پڑھتا رہا فَنَبَتُو تو نتیجہ یہ ہوا کہ میرا علم زیادہ ہو گیا میرا علم مقام نشو نمہ پاتا رہا میرا علم بڑھ گیا تو ثابت قدمی کے ساتھ میں نے حماد بن سلیمان کے ساتھ پڑھتا رہا ان کو بھی چونہ کیونکہ وہ بڑا خلم والے بزرگ تھے صبر والے تھے تمام معاملات میں تمام معاملات میں وہ خلم والے تھے صبر کرنے والے تھے بزرگ تھے باواقار تھے تو میں ان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ پڑھتا رہا تو میرا علم کیا ہو گیا بڑھ گیا نہ بتائیں وہ تو گنا بھی ہوتا ہے یعنی میرا علم بہت زیادہ ہو گیا وقال ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیتو حکیما من حکمائی سمرقند وہ نے سمرقند کے حکمائی سے ایک حکیم کو سنا کہتے ہوئے سنا قالا فرمایا انہوں نے امام آزم نے فرمایا انہا واحدا من طلبت علمی شاورانی فی طلب العلمی بے شک علم کے طلب طلبت علم علم کے طلب آگانی طالب علم میں سے ایک نے شاورانی مجھ سے مشورہ کیا فی طلب علم علم کے طلب میں تو طالب علم میں سے ایک طالب علم نے مجھ سے طلب علم کے تعلق سے مشورہ کیا کب وکانا قد عزم على ذہابی الى البخارہ لطلب العلم کہ جب انہوں نے بخارہ طلب علم کے سلسلے میں جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے اس سے مشورہ کیا پڑھنے کا تعلق سے استاذ کے انتخاب کے تعلق سے ٹھیک ہے مشورہ کا تعلق سے آگے بتا رہے ہیں کونسا مشورہ کیا سو وَحَاكَذَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُشَاوِرَ فِي كُلِّ اَمْرِنْ اور یہی وجہ ہے اور مناسب ہے کہ ہر معاملات میں مشورہ کیا جائے مناسب ہے طالب علم کے لئے کہ تمام معاملات میں مشورہ کیا جائے یہی وجہ ہے مشورہ کرنے کا بتا رہے ہیں وَحَاكَذَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُشَاوِرَ فِي كُلِّ اَمْرِنْ کہ ہر معاملات میں مناسب ہے طالب علم کے لئے یہ وجہ ہے ہر شخص کے لئے کیوں کہا کریں مشورہ کریں کیونکہ مشورہ کرنے سے جو کام ہوتا ہے وہ کام سکسس ہوتا ہے وہ کام کیا ہوتا ہے سکسس جو بھی مشورہ کے ذریعے کام ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَمْرَ رَسُولَهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بِالْمُشَاوَرَتِ فِي الْأُمُورِ زبردست باتیں بتا رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو مشورہ کرنے کا حکم دیا فِي الْأُمُورِ معاملات میں خود اللہ نے خود اللہ نے اپنے رسول کو جو کامل ہے حضور کہا نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول ہیں جو ہر طرح سے کامل ہیں پتہ یہ مخلوقات میں سے حضور سے زیادہ کوئی کامل نہیں ہے انسان جو مشورہ کرتا اپنے سے بڑوں سے مشورہ کرتا ہے اپنے سے بڑوں سے مشورہ کرتا جانکاری اسے لیے جو اسے کوئی زیادہ جانتا ہے اور حضور سے زیادہ کوئی دنیا میں نہیں جانتا ہے ورلکہ حضور کے مطولت ہی تھوڑا بہت جو بھی جانتا ہے لیکن رب نے پھر بھی اپنے رسول کو حکم دیا کہ معاملات میں وہ کیا کریں مشورہ کریں وجہ کہتی کہ تعلیم امت ہی ہے حالانکہ حضور سے کوئی بھی زیادہ زہین و فتیر نہیں ہے باوجود اس کے حضور سے زیادہ کوئی زہین و فتیر نہیں اس کے باوجود بھی آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا اور یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تمام معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے جو بھی جہاد کرنا ہو کوئی اچھا کام کرنا ہو کوئی بڑا کام ہو تو صحابہ کرام کو پیٹھائے کرتے تھے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے تو کس انداز ہے کرنا ہر کوئی اپنے اپنے رائے پیش کریں حتیٰ کہ گھر کے معاملات کے تعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب یہ بتائیے کہ جو ہر طرح سے کامل ہو دماغ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے عدب کے تعلق سے حتیٰ کہ ہر چیز کے تعلق سے جو کامل ہو وہ مشورہ کر رہا ہے گھر کے معاملات میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بھی مشورہ کریں ان بہت بڑے چیزیں ہیں اتنا بڑے قربانی دے کر کے انداز حاصل کرنے کے لئے آئے تمہیں بھی مشورہ کرنے چاہیے کس کتاب کو کس انداز حل کیا جائے کس کتاب کو کس طرح سے پڑھا جائے ہمارے لئے بہتر کون سا ہوگا علم حاصل کرنا ہمارے لئے بہتر ابھی کس طرح کے علم حاصل کرنا بہتر ہے کیونکہ استعز ایک طلبہ کو جس طرح جانتا ہے جگر لوگ اس کو زہر کو نہیں جانتا ہے قال علی کرم اللہ وجہہو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہو القریب نے فرمایا ما حلکم رؤن ان مشورتی کہ وہ شخص حلک نہیں ہوتا ہے جو مشورہ کرتا ہے مشورہ کرنے والا شخص کبھی بھی حلک و برباد نہیں ہوتا ہے یعنی اس کا کام پرفیکٹ ہوتا ہے سمجھ گئے آگے بتا رہے تین طرح کے لوگ ہوتے دنیا میں کتنے طرح ہوتے ہیں تین طرح کے تیرا کہ جاتا ہے رجولن تامل پہلا شخص ہوتا ہے کامل شخص دوسرا نشپن رجولن نشپن رجولن آدھا کامل نام کامل شخص نام کامل شخص ناکس والا شیع اور تیسرا کا ہوتا ہے نا کامل ہوتا ہے ناکس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے فر رجولو تو وہ بتا رہے ہیں جو کامل کے تعلق سے ٹھیک ہے کامل شخص فر رجولن تامو تو رجولن فر رجولو تو وہ آدم جو کامل ہے من لہو رائیون ساحبون وہ کامل شخص کس اعتبار سے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے رائیون ساحبون وَلَا يُشَاوِرُوا وَلَا يُشَاوِرُوا وَلَا يُشَاوِرُوا وہ صاحبِ رائی بھی ہوتا ہے اور اقلہ سے مشورہ کرتا ہے وہ کامل ہوتا ہے صاحبِ رائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کامل ہوتا ہے لوگوں سے مشورہ کریں وہ ہی کامل ہے نسب رجولو نسب شخص کا ہوتا ہے عدورہ شخص جو عدورہ رائی گا اس کا کام بھی عدورہ ہوگا من لہو رائیون ساحبون لیکن وَلَا يُشَاوِرُوا صاحبِ رائی ہوئے لیکن مشورہ نہیں کرتا ہے اوہ يُشَاوِرُوا لیکن رائیون لہو مشورہ تو کرتا ہے لیکن صاحبِ رائی بھی نہیں ہے صاحبِ رائیون تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہے مَلَا شَيْحَا چو کچھ بھی نہیں وَقَالَ جَعْفَرُ السَّادِقِ لِسْفِيَانَ الثَّوْرِ زعفر صادق رضی اللہ تعالی صفیان الثوری سے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں شاوِرِ فِي امریکہ دین يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَعْلَى کہ اپنے معاملات میں اپنے اس معاملات میں شاوِر فِي امریکہ الَّذِينَ اپنے معاملات کے تعلق سے الَّذِينَ ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو لوگ کیا ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں یعنی اللہ سے ڈڑنے والے لوگوں سے کیا کرو مشورہ طلب کرو سمجھے اللہ سے جو ڈڑتا ہے وہ صحیح مشورہ دے گا اللہ سے ڈڑنے والا ہی کون ہوتے ہیں اللہ کے ولیے ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نیک بندے کا دماغ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں زبردست بتا رہے ہیں تعلیب علموہ پیارے بچوں فطلب العلم علم کا طلب علم کا طلب من اعلی الاموری اعلی الامور میں سے علم کا طلب کہا ہے اعلی الامور میں سے اعلی الامور میں سے ایک علم کا طلب بھی ہے پس اب یہاں اور یہ کہا ہے مشکل ترین نہیں اعلی الامور اور مشکل ترین چیزوں میں سے یہ کہا ہے علم کا طلب ہے اعلی الامور اور مشکل ترین چیزوں میں سے کہا ہے علم کا ایک طلب کرنا علم کا سیکھنا ہے فکانت المشاورت فی اہمہ وعجبہ تو اس چیزوں میں مشورہ کرنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے تو اہم و ضروری ہے کہ تو علم کے طلب کے تعلق سے مشورہ کرنا بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے قاد الحکیم رحمت اللہ علیہ ایک حکیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا ذہبت ذہبت الی البخارہ فلا تعجل فی الاختلاف الی الامور ایک دعلا شخص حکیم بولے تو اقلبند شخص انہیں ایک و ضروری نے فرمایا کہ جب اداد ذہبت اب یہاں سے یہ بات آ رہی کہ وہ جب مشورہ جو طلب کہتا نا مشورہ طلب کہتا تو حکیم شخص نے حکامہ میں سے سمرکند کا حکامہ میں سے حکیم سے کیا کہتا پیچھے پڑھے تھا نا سمرکند کا حکامہ میں سے حکیم سے سنا کہ ایک طالب ایلوم نے مجھ سے مشورہ کیا تو حکیم نے کیا مشورہ دیا وہ یہاں پر ذکر ہے قائل حکیم رحمت اللہ تعالی تو حکیم رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا فرمایا اداد ذہبت الی البخارہ جب تو بخارہ جائے علم دین سکھنے کے لئے فلا تعجل فی الاختلاف الی الائمہ تو علماء کرام کے پاس اساتذہ کرام کے پاس جانے جانے میں جلدی نہ کرو اوستاز کے انتخاب مت کرلو اور ان کے پاس سبب پڑھنا شروع مت کرو ومسک شہرہی نہیں دو مہینہ تک رکھے رو کتنے مہینہ تھا دو مہینہ تھا یہاں تک کہ تم غور و فکر کرو کہ ہم میں سب سے علم والا استاز کون ہے سب سے علم والا استاز کون ہے ان کا مدرسہ سب سے اچھا ہے سمجھ گئے اور اختار استازن اور پھر استاز کو کیا کرو اختیار کرو طورت کسی استاز کے پاس پڑھنا شروع مت کر دو آنے جانے بلیں تو اختلاف بلیں تو طورت پڑھنا شروع مت کر دو بلکہ دو مہینہ رکے رہو اور غور و فکر کرو اس کے بعد ایک استاز کو انتخاب کرو پڑھنے کے لئے سمجھے فَإِنَّكَ اِذَا ذَهَبْتَ إِلَىٰ عَالِمٍ وَبَدَعَتَ بِالسَّبَقِ عِنْدَو فَرُبَّمَا لَا يُعْجِبُكَ دَرْسُهُ فَتَتْرُكَهُ فَتَذَهَبَ إِذَا آخِرٍ فَلَا يُبَارِكُ لَكَ فِي تَعَمُّلِ تَعَلُّمِن تو اگر یہاں سے یہ بتانا چاہتے کہ اگر بغیر انتخاب تم کسی استاذ کو پاس پڑھنے لگے تو کیا نتیجہ ہوگا میں بتا رہے فَإِنَّا کہا بے شک اگر تم کسی عالم کے پاس چلا گئے پڑھنے کے لئے اور سبق شروع کر دیا ان کے پاس بغیر انتخاب کے بغیر غورو فکریں کہ کسی عالم کے پاس چلا گئے سبق کو پڑھنا شروع کر دیا ان کے پاس سبق لینا شروع کر دیا سبق سنانا شروع کر دیا پڑھا پڑھائے کو جاری کر دیا فَرُبْبَمَا تو تمہیں کیا ہوگا لائیو عجبو قدر رسوہو تو تمہارا سبق تمہیں یہ دو چیزیں ہو سکتا ایک تو یہ انتخاب کے بعد کسی استاذ کے پاس تم جانے لگے اور سبق کو شروع کیا تو ربما تکلیل کے لئے کس کے لئے تو بہت کمی ہوگا ہاں اس کو یہ لگیں گے فَإِن نمَسِ فَإِن نَقَسِ میں شک تو اگر کسی عالم کے پاس انتخاب کے بعد گھر و فکر کرنے کے بعد کسی استاذ کو انتخاب کیا اور ان کے عالم کے پاس جانے لگا اور ان کے پاس سبق کو پڑھنا شروع کر دیا تو ربما لائیو عجبو قدر رسو تو ان کا سبق تمہیں متعجب نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا بہت کمی ہوگا کہ تم تعجب میں پڑھ جائے ہو یار کون سے استاذ کے پاس آگئے تک ان کے پاس میں پڑھ رہا ہوں سبق سمائی میں نہیں آ رہا ہے اور تم کیا کرو گے تم چھوڑ دو گے اور کسی اور کے پاس مجھب سے یہاں پسند کرنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کا پڑھانے کا انداز تمہیں پسند نہ آئے جب پسند نہ آئے فتت رکھو تو تم کیا کرو گے چھوڑ دو گے فتت آبا ایلہ آخرین اور کسی اور استاذ کے پاس چلے جاؤ گے فلا یبارکو لگا فی تعلم تو تمہاری ایم میں بھرکت نہیں ہوگی یہ استاذ کو چھوڑ کر دو گے اس کے پاس چھوڑ کر کے کسی اور پاس جاؤ گے تو گھومتے پیڑ تے رہا جاؤ گے تمہاری میں بھرکت نہیں ہوگی اسی لیے شروع میں تم دو مہینہ روک کر کے اچھے استاذ کو انتخاب کرنا پھر ان کے پاس سبق کو شروع کرنا تو کیسے بردس انہوں نے مشورہ دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی جامعیات میں جا رہے پڑھنے کے لیے تو اس جامعیات کا تعلق سے معلوم کر لینے چاہیے کو جامعیات میں کیسے پڑھائے ہوتے کیسے پڑھائے ہیں اس کے تعلق سے مشورہ وغیرہ کرنے زورت میں دعوت اسلامی میں جا رہے ہیں دندہ سکتے ہیں ہر جگہ نساب ایک ہوتا ہے نساب جا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک تری سے طریقے سے ہوتا ہے دگر مطارش میں ہوتا ہے کہیں کتاب چینج ہوتا ہے ہر الگ الگ نساب ہوتے ہیں لیکن دعوت اسلام میں ایک طرح کی نساب ہوتا ہے گاہر کرنے والے تو آپ کو ملی جائیں گے ایک سے ایک استاذ صلو اللہ علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم آگے ہے ثابت قدمی کے تعلق سے ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نئے اس کو دیڑھ لین اور باقی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں آگے ہے ثابت قدمی کے تعلق سے فتح ام ملا فی شاہرین فی اختیار الاستاذ تو جب دو مہینے تم نے استاذ دو مہینے غور و فکر کرنے کے بعد کسی استاذ بھی اختیار کر رہا ہے اب اس کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ دو مہینے غور و فکر کرنے کے بعد تم کسی استاذ کو اختیار کرو گے وشاویر اور مشورہ کر لوگے مشورہ کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد استاذ کو اختیار کرو گے حتی اللہ اختیجو لے ترقی و اعراض یعنو تو تمہیں حاجت نہیں ہے اس استاذ کو چھوڑنے کے لیے اور ان سے اعراض کرنے کے لیے یعنی ان سے جودہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے نا حتی ثبوتا عندہ تو تم ان کے ساتھ ثابت خدمے کے ساتھ پڑھتے رہو گے حتی یکونا تعلم تعلم کا یہاں تک تمہارا علم مبارکا تمہارا علم بڑھتا رہے گا برکت والا ہوگا و تنفیعو و تنفیعا بعلمکا کثیرا تم اپنے علم سے بہت زیادہ فائدہ اُڈھا پاؤ گے نفع اُڈھاؤ گے تو یہ چیز ہے کہ مشورہ کرنے سے غور و فکر کرنے کے بعد استاذ کو انتخاب کرنے سے یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارا علم میں برکت بھی ہوگی آگ تم اپنے علموں سے زیادہ نفع بھی اُڈھاؤ گے آگے و عالم بی انہ شبر و تباتا اصلن کبیرن فی جمیل امور یہاں سے ثابت خدمے کے تعلق سے پڑھائیں میں کس طرح سے ہمیں ثابت خدمے اختیار کرنے چاہیے ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ